موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیان کورونا ویرس کے پیش نظر نماز جمعہ مساجد میں ادانہ کرنے کے احکامات چلنگانا میں کورونا کے مزید تین نئے کیسس کشمیر میں کورونا ویرس سے پہلی موت ملک بھر میں چھے سو انچاس کیسس اور حکومت ہن کا کورونا پیکیج آٹھ کروڑ کسانوں کو دو ہزار روپیے غریب خاندانوں کو مفت گیا سلنڈر کی تقصیل اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانا ورگ بورڈ اور جامع نظامیاں کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کورونا ویرس کے پیش نظر مکہ مساجد و دیگر مساجد میں نماز جمعہ کا احتمام نہیں کیا جائے گا اس لیے عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز جمعہ کا احتمام کریں اور خصوصی دعا کریں اور پانچ افراد سے زیادہ مسجد میں نماز ادانہ کی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عبدالقادیر جدیخی محتمیم مکہ مسجد آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کل مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے تعلق سے بہت سارے خدشات پیدا ہو گئے ہیں اس کو کلیر کرنا میرے لئے مناسب ہے اور عوام کے لئے بھی بہت ضروری تھا اس لئے جو ہے تمام مسلیان مسجد اور تمام حیدرباد کے پابند مسلیان جمعہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں کے پاس نماز ادا کر لیں مکہ مسجد میں انشاءاللہ جو ہے نماز ہوگی لیکن بلکل پانچ چھے آدمی کے ساتھ ہوگی نماز خدبہ اور نماز ہوگی انشاءاللہ نماز تو روکنے سکتے جیسا کہ جامعہ نظامیہ کے مفتی حضرات مفتیان نے کہاں ہے اس حساب سے ہوگی لیکن عام پبلک کو اجازت نہیں ہوگی آنے کے لئے تلنگانہ میں آج مزید تین افراد میں کورونا ویرس کے مضبط اثرات پائے گئے ہیں جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر تریالیس ہو گئی جبکہ ایک مریض کو علاج کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے ریاست بھر میں لاگ ڈاؤن جاری ہے ساتھ ہی بیرونی ممالک سے واپس افراد کو ان کے گھروں میں الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے یا پھر ان کو حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے الگ تھلگ مراکز منتقل کیا جا رہا ہے جہاں ایک جانب کورونا ویرس کی وجہ سے لوگوں کی جانوں پر بنائی ہے ایسے میں شرابیوں نے لاری سے شراب کی بوتلیں چوری کی یہ واردات ہیدراباد کے میرچل میں پیش آئی بیر کا لوڈ لے کر ایک لاری دیور امجال پہنچی لاگ ڈاؤن کی وجہ سے لاری کو روک دیا گیا اور اس میں رکھی بیر کی بوتلوں کا لوڈ خالی نہیں کیا گیا اس بات کی اطلاع ملنے پر کل رات نامعلوم افراد نے لاری سے بیر کے کارٹوز چورا لیے آکا شوانی نے کورونا ویرس سے متعلق ہندی اور انگلیش میں ایک خصوصی پروگرام شروع کیا ہے سرکاری ذرائع کے مطابق خبروں پر مشتمل یہ پروگرام صبح آٹھ بجے سے ساڑھ آٹھ بجے تک ہندی میں اور ساڑھ آٹھ بجے سے نو بجے تک انگریزی میں نشر کیا جائے گا شام میں بھی یہ پروگرام شام آٹھ بجے سے ساڑھ آٹھ بجے تک ہندی میں اور ساڑھ آٹھ بجے سے نو بجے تک انگریزی میں نشر کیا جائے گا اس خصوصی پروگرام میں کورونا ویرس سے متعلق تازہ ترین معلومات اور حقیقی اعداد و شمار پیش کیے جائیں گے ان خصوصی پروگرام کے پیش نظر اردو خبروں کے بلیٹن فلحال کل سے موت دل رہیں گی مرکزی وزیر خزانہ نرملا ستارامن نے مرکز کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے آٹھ اشاریہ چھے نو کروڑ کسانوں کو کسان سمان یوجنا اسکیم کے تحت ہر کسان کو پہلے خست کے طور پر دو ہزار روپیے کی مدد کی جائے گی اور آٹھ کروڑ غریب خاندانوں میں اجولہ اسکیم کے تحت تین مہا تک فری گیاس سلنڈر دیا جائے گا حکومت ہند کا کرونا پیکج اسی کروڑ افراد کو تین مہا تک مفت چاول دال وزیر خیناس نرملا ستارامن نے مرکز کے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسی کروڑ غریب افراد کو چاول اور گہوں تین مہا تک فیکز دس کلو اور دو کلو دال بھی مفت دیے جائیں گے یہ اضافی فوائد وزیر آزم غریب کلیان انہ یوجنا کے تحت آئندہ تین مہا تک فراہم کیے جائیں گے موسیقی 8.69 crore farmers will get immediate benefit out of this. We announce a wage increase in Mandrega. This will benefit 5 crore families سارکاتی پیدای پاید کرانے دونڈ روز کسید بدوری پاید کروڑ دونڈ روز کسید pronounڈ شریکی اس دونール روز مواج другой کسید دونگوری ن próprioڈر گردutt کشمیر میں کورونا ویرس سے ایک 65 سالہ شخص کی موت ہو گئی ہے کشمیر میں کورونا ویرس سے پہلی موت درج ہوئی جس سے ملک میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 13 تک پہنچ گئی ہے ملک میں کورونا ویرس کے متاثرین 649 ہو گئے ہیں دہلی کی کجریوال حکومت نے کہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر اشیاء ضروریات کی دکانات کو 24 گھنٹے کھلی رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیفٹنین گاورنر اور وزیرعالہ ارون کجریوال نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے زلہ کلکٹر سے لاگڈاؤن کے دوران صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ضروری چیزوں کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی اور اس کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ہوم ڈیلیوری والے جو فوڈ چینز تھے ان کو ایلاو بھی کر دیا گیا اور وہ اپنے کرمچاریوں کو اگر آئی ڈی کارڈ اپنے دے دیں گے ان آئیڈنٹیٹی کارڈ تو وہ آئیڈنٹیٹی کارڈ ان کے پروف مانے جائیں گے وہ سفیشنٹ ہوگا دوپہر کے اندر بھیڑنا لگے دکانوں پر اس کے لیے یہ آج نرنے لیا گیا ہے کہ 24 گھنٹے جو جو دکانے اور جو جو فیکٹرییاں اسینشل سروسز والی ہیں وہ 24 گھنٹے کام کرنا چاہتی ہیں تو انہیں 24 گھنٹے کام کرنے دیا جائے گا ایک ہمارے محلہ کلینک کے ڈاکٹر ہیں جن کو کورونا پایا گیا ہے اور انہی کے پریوار میں ان کی دھرم پتنی اور ان کی بیٹی کو بھی پایا گیا ہے یہ ہمارے لئے دکھ کی بات ہے لیکن ایک غلط فہمی یہ فیل رہی ہے کہ محلہ کلینک سارے بند کیے جا رہے ہیں محلہ کلینک بند نہیں کر رہے کیونکہ اگر محلہ کلینک بند کر دیئے تو لوگوں کو دور دور پھر بڑے بڑے اسپطالوں میں جانا پڑے گا تو محلہ کلینک جاری رہیں گے پر وہاں پہ ہم پوری احتیاط برتیں گے ہمارے ڈاکٹرز بھی پوری احتیاط برتیں گے پیشنٹس کے ساتھ بھی پوری احتیاط برتیں گے تاکہ سبھی لوگ ڈاکٹرز بھی سرکشت رہیں اور پیشنٹس کو بھی کورونا نہ ہو ڈاکٹرز نرسوں اور دگر طبی عملوں سے مکانات خالی کرانے اور محلوں میں بس سلوکی کی شکایت پر سخت ناراض کی ظاہر کرتے ہوئے وزیراعلا ممتاب اینرجی نے کہا کہ ملک کو کورونا ویرس سے بچانے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز نرسس اور طبی عملے رات دن کام کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ بس سلوکی کی جا رہی ہے بہت ہی افسوس ٹانگ بات ہے حکومت کسی بھی صورت میں اس کو برداشت نہیں کرے گی ہماری پوری ہمدردی ڈاکٹرز نرسوں اور طبی عملے کے ساتھ ہے وزیراعلا ممتاب اینرجی نے ڈاکٹرز نرسوں اور طبی عملے کے ساتھ بس سلوکی کی شکایت پر سخت انتبا جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی شکایتیں موصل ہوئی ہیں کہ کورونا خوف سے ڈاکٹرز سے مکانات خالی کروائے جا رہے ہیں اور یہ شکایت ملک کے دوسرے حصے سے بھی آئی ہیں اور اب کلکتہ میں یہ شکایت موصل ہوئی ہے کہ کورونا مریضوں کے علاج کرنے والے ڈاکٹرز نرسوں اور طبی عملے سے اس لیے مکانات خالی کروائے جا رہے ہیں کہ کہیں اس کی وجہ سے کورونا ویرس نہ پھیل جائے دہلی کی جامعہ ملیا اسلامیہ میں ایک نیا تماشا شروع ہو گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جامعہ کے ایک اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبرار احمد نے ٹویچر پر ایک پیغام پوسٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جامعہ کے پندرہ غیر مسلم طلبہ کو فیل کر دیا ہے جنہوں نے شہریت ترمیمی خانون کے خلاف منظم مظاہرے میں شرکت نہیں کی ڈاکٹر عبرار احمد کے اس ٹویٹ کے بعد مختلف گوشوں سے ان پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں اور انہیں جہادی خرار دیا جا رہا ہے اور انہیں فوری موت تل کرنے کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے معلوم ہوا ہے کہ جامعہ کے ریجسٹرار اے پی صدیقی نے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبرار احمد کی موت تلی کے احکامات جاری کر دیئے ہیں امریکہ میں کورونا ویرس کے کیسس میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے تاہال اس وبا سے ملک میں آٹھ سو انچہ سفرات کی موت ہو چکی ہے اطلاعات کے مطابق امریکہ میں اب تک کورونا ویرس کے اکسٹھ ہزار ایک سو سینسٹھ کیسس کی تزدیق ہو چکی ہے امریکہ کے نیو یارک میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں چین کے شہر اوہان میں تقریباً دو مہا بعد بس سرویسز دوبارہ شروع ہوئی اطلاعات کے مطابق کل سے جملہ ایک سو سترہ روٹس پر بس سرویسز کا آغاز ہوا ایک مسافر نے بتایا کہ ویرس کے پھوٹ پڑھنے کے بعد سے پہلی مرتبہ اس نے بس میں سفر کیا ہے اور وہ اس کے لیے نیا تجربہ رہا بس میں سفر کرنے والوں کے لیے سپیشل بورڈنگ کے طریقے کار پر عمل کیا جا رہا ہے مسافروں کا بس میں سوار ہونے سے پہلے بارڈی ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا ہے اس کے بعد کیو آرکوڈ دکھانے پر انہیں بس میں سوار ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے کرونا ویرس کے مدنظر امریکہ میں ہر طرف افراد تفریقہ ماحول ہے ہر دن سینکڑوں کی تعداد میں کرونا انفیکشن کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں نیو یارک میں تو حالات انتہائی خراب ہیں شہر میں تیس ہزار سے زیادہ مریض ہیں ہر تیسرے دن مریضوں کی تعداد دگنی ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہاں اگلے کچھ دنوں میں سینکڑوں لوگوں کی موت ہو سکتی ہے لہٰذا ایسے میں کرونا ویرس سے ہونے والی اموات کے پیش نظر ناشوں کو الگ جگہ رکھنے کی تیاری چل رہی ہے سی این این کے مطابق نیو یارک کے کئی ہسپٹلز میں ٹینٹ اور ریفریجیٹر ٹرک پر مردہ گھر بنائے جا رہے ہیں وہاں کے چیف میڈیکل آفیسر نے کہا کہ حالات بے خابو ہوتے جا رہے ہیں نیو یارک میں پہلے ہی امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے اس طرح آرزی مردہ گھر نو گیارہ حملے کے بعد بھی تیار کیے گئے تھے بتا دیں گے کرونا ویرس سے موت کے بعد ناشوں کو مردہ گھروں میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے کہ آگے اس کا انفیکشن اور زیادہ نہ پھیلے ہندوستان میں بھی ایسی موت کے بعد لاشوں کے پوسٹ مارٹم نہیں کیے جا رہے ہیں ہندوستان میں لاشوں کی تتفین کیلئے رہنمانیانہ خطوط بھی جاری کیے گئے ہیں خیال رہے کہ امریکہ میں کرونا ویرس کے کیسز بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور اب تک اس وبا سے ملک میں آٹھ سو انچہ سفرات کی موت ہو چکی ہے جان ہاب تک فیونیورسٹی کے سائنس اور انجنئرنگ سینٹر سی ایس ایس ای نے اس کی اطلاع دی سی ایس ایس ای کے مطابق امریکہ میں اب تک کرونا ویرس کے اکسٹھ ہزار اکسو سینسٹھ کیسز کی تزدیق ہو چکی ہے مرکز نے واضح کیا ہے کہ مچھروں کے کاتنے سے کرونا ویرس نہیں پھیلتا مرکزی وزارت سہت آمہ نے ان افعاہوں کو مسترد کر دیا جس میں کہا جا رہا تھا کہ مچھروں کے کاتنے سے یہ وبا پھیلتی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ الکوہل کے ذریعے اسے روکا نہیں جا سکتا امبیٹ کر اردونیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر کرونا ویرس کے پیش نظر نماز جمعہ مساجد میں ادا نہ کرنے کے احکامات تلنگانا میں کرونا کے مزید تین نئے کیسس کشمیر میں کرونا ویرس سے پہلی موت ملک بھر میں چھے سو انچاس کیسس اور حکومت ہن کا کرونا پیکیج آٹھ کروڑ کسانوں کو دو ہزار روپیے غریب خاندانوں کو مفت گیا سلنڈر کی تقسیم اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردونیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتے ہیں تو دیجئے گا سبی ہاتھ اوسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی